رحیم نظرین میں آپ کا مذہبان فیصل منیر راج گور ینگ اور متحرک نوجوان تحریک انصاف کا ان کا تعلق اور ملک یوسف صاحب جو ہمارے امیدوار تھے شہری الکیسی ان کے پیاروں ہیں نومی قریشی میری مراد اس وقت ہماری سکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بلد آخرین سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نومی قریش آپ کو خوش حمدید کہیں گے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہے لیکن چار پانچ ماہ مکمل ہو چکے آپ کی حکومت کو ابھی تک نوجوانوں کو کوئی مناسب نمائند کی نہیں دی گئی آپ کی حکومت میں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو فیصل منیر صاحب آپ کا اور یہاں پہ میرے بھائی سید بار صاحب بھی موجود ہیں آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد جی آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے جی بالکل عوامِ الکا کوٹلی چونکہ ہم کوٹلی سے بلاؤں کرتے ہیں اور ہمارا میں یہاں کے نوجوانوں کی بات کروں گا تو یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ تو کوئی میرٹ انصاف نہیں ہوا ہے کوئی اجیسمنٹ نہیں ہوئی نوجوانوں کی نوجوانوں میں مایوسی تو ہوگی بہت زیادہ مایوسی ہوگی جی کیوں نہیں ہوگی افکوس ہوگی کہ یہاں پہ جو لوگ جتنے بھی پارٹی کے ورکر تھے دس سال سے سا کوئی آٹھ سال سے سا کوئی چھے سال سے بلکل ٹھیک ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اہم سوال جو لوگ بھی سمجھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کروں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ملک یوسف صاحب کے ساتھ جو شہری علقے میں داندلی ہوئی ہے داندلی تو بلکل ہوئی ہے جی اور اس کے تو سمجھ لیں گے پازیٹیو جو اس کے ثبوت ہیں وہ بھی موجود ہیں ثبوت ثبوت آپ سر بہت کرتے ہیں ابھی تک کورٹ میں کیا کوئی ایسے ثبوت آپ نے پیش کی ہیں جس کی بنیاد بار جو عدالت آپ کی حق میں فیصلہ دے گی جی بلکل دیکھیں فیصلے کی جو بات ہے وہ تو عدالت نے تیہ کرنا ہے لیکن جس بیس پہ ہمارا کیس وہاں پہ سمجھت ہوا ہے وہ جو ڈیکو میٹ سے ان پہ ہوا ہے وہ جو جن ثبوتوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں یقیناً وہ آپ نے عدالت میں پیش کی ہوں گی وہ دیکھ لیں ٹیونٹی فور فارمز ہیں اور گزٹ ہے گزٹ بھی اگر چار ووڈ لکھے ہوئے ہیں تو ٹوئنٹی فور فارمز پہ ایک سو چار ہیں اس طرح کے بے شمار تو جی وہ جو ثبوت نومکر اشیاء آپ ینگ ہیں اور کمپین کے اندر ملکہ جیوسو صاحب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اتنے کلوز مارجن سے آپ الیکشن ہار گئے اس رات کو جو ہے وہ نین پڑ گئی تھی تکلیف تو ہوئی ہوگی آپ کو جی بلکل تکلیف تو افکرس ہوئی تھی لیکن اس کو سنبھالا کیسے آپ نے یہ بس وہ دیکھیں وہ بات جو گزر گئی آپ بہت قریب تھے آپ ملک جو سب سب کے ساتھ پیاروں بھی ہیں جی بلکل وہ ایسا ہے کہ وہ جو بات بس جو گزر گئی ہے وہ وہ تو نہیں شیئر کر سکتا اتنی زیادہ محنت کی آپ نے اتنی زیادہ جان ماری آپ نے لیکن الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں آئے بس یہاں پہ وہ بلادریزم ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک جب تک اس بلادریزم سے نہیں لکھتے ہیں تو یہ اپوزیشن میں ہی رہیں گے اور پیچھے دیکھ لیں آپ ساتھ الیکشن ہوئے ہیں پینتیس سال سے اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو یہ بہت سنیری موقع تھا کہ یہاں سے ملک یوسف صاحب جیت جاتے جیتے ہوئے ہیں الیکشن تو ہم جیتے ہوئے ہیں ہم تو بھی آرہے نہیں ہیں چونکہ ماری سے ہم نے انہوں نے دوبارہ گنتی نہیں کیا جب تک ماری سے ہم نے وہ گنتی نہیں کرتے تب تک تو ہم سمیت ہی نہیں کرتے کہ ہم آرہے ہوئے ہیں ہم تو الیکشن جیتے ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ شہری علقے میں ملک یوسف صاحب کس حد تک باختیار ہیں آپ کے جو کارکنان ہیں ان کے کام کاج ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں ملک یوسف پہلی بات ہے جی عوامی لیڈر ہیں عوام کے ساتھ ان کا بہت زیادہ کلوز رابط ہے اور ملک صاحب ایک چھوٹا صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ جب ملک صاحب اپنے گارک کلاس سے کوٹلی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سو دو سو تین سو بندہ ان کے ساتھ ویسے موجود ہوتے ہیں وہ جو شہر کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک یوسف کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ملک یوسف کو لوگ پسند کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جی جو بندہ جس نے جماعت کا ٹکٹ لے کے وفاق کا ٹکٹ لے کے جو شہر کے علقے سے الیکشن لڑے ہیں تو شہر میں بزاری بات ہے وہی مضبوط ہیں اور کام کاج تو انہی کی مرضی سے ہوں گے چونکہ اگر ان کی مرضی سے کام کاج نہیں ہوں گے تو پھر آپ سمجھ دیں کہ چونکہ یہاں سے تو کوئی اور بندہ یہاں سے آگے الیکشن نہیں لڑے گا تو الیکشن لڑے میں ملک یوسف صاحب پھر قائد ہیں وہ عوام علاقہ کوٹلی کے القا کوٹلی کے تو ظاہری بات انہوں نے کام کاج بھی کرنے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو نئی وارڈز بن رہی ہیں نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے کچھ اعتراضات سامنے آئیں کیا واقعی آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے دیکھیں جی اگر تو من مانی اپنی مرضی سے کوئی بندہ سمجھ دے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اپنی مرضی سے حلقہ بندی کرو ہوں تو وہ تو ہمیں نامنظور ہے لیکن اگر میرٹ بھی ہوتی ہے تو پھر ہم بلکل اس پہ ابھی جو لسٹیں لگی ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں کچھ تو جو لگی ہیں وہ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن کچھ کے اندر ہے ہم نے بلکل وہ امکار رہے ہیں جو اس کے مطلقات آ رہے ہیں ہم نے ان کو بتایا یہ یہ چیزیں آپ اعتراضات آپ کی طرف سے آئیں کیے ہیں ہم نے وہ وہاں پہ ہم نے ان کو بتایا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اچھا آپ ینگ ہیں ملک جیسر صاحب کے پیاروں ہیں ان کے بہت قریب ہیں بہت تاہم ان کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے سیاست کا شوخ ہے آپ کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کے الیکشن ہیں آپ کا بھی کوئی ان الیکشن میں جانے کا ارادہ ہے جی اس حوالے سے ابھی میری ملک صاحب سے چونکہ ان کی طبیعت خراب ہے جیسا کہ پورے الکے کو بتا ہے تو پہلی بات ہے کہ میں بھی اور ہم صاحب ملکے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملکل صاحب کو ستیاب کریں اور اس کے بعد جب میں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتا ہوں تو اس بات پہ جب امادہ ہوتا ہے جی کہ میں ان سے بات کروں جی کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو عوام کی خدمت کا میرے اندر شوک ہے اور خاص کر کے جو اپنی وارڈ ہوتی ہے وہاں پہ تو بندے کے سمجھے ہیں وہ پوری فیملی ہوتی ہے تو وہ بڑا شوک ہے اگر ملک یوسو صاحب مجھے گو ایڈ کرتے ہیں تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا ابھی آپ نے کہا ملک یوسو صاحب بیمار ہیں تھوڑا سا لے ٹیسٹ ان کے بعدے میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو ابھی ان کے صحت کیسی ہے جی ملک یوسو صاحب بیمار ہیں وہ ان کا علاج چل رہے ہیں کلسوم انٹرنیشنل سے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی بہت زیادہ ریکاوری ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ بلکل سٹیبل ہوگے عوام کے سامنے ہوں گے اور الکاشیر کوٹلی کے اندر ہوں گے نوجوانوں کے میں نے آپ کا بات کی کہ مناسب نمائند کی نہیں دی گئی آپ کی پارٹی کے کارکنان جب پچھلی گورنمنٹ کی طرح سرابہ اعتجاج ہیں کارکنان میں مایوسی نظر آ رہی ہے ابھی تک کارکنان کو بھی کوئی حکومت کے اندر مناسب نمائند کی نہیں دی گئی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بلادری عظم اور وہ جیسے کہ اس بات پہ نہیں جانا چاہوں گا وہ لمبی ہو جائے گی لیکن جب تک ہم بلادری عظم سے نہیں لکلتے ہیں تب تک تو نہ کسی نوجوان کو کوئی ارجیسمنٹ اچھی مل سکتی ہے اور نہ کسی ورکر کو مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی جو بندہ اس کے لیول کا یا وہ جس ٹینڈر جس کا ہو اس کو بھی پھر نہیں مل سکتی ہے نومی قریشی آپ شہری علکی سے الیکشن نہیں جیت سکے آپ یہاں سے الیکشن ہار گیا اگرچہ بہت کلوز مارجن سے ہارے اور آپ پر امید ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا جاتے جاتے شہر کے لوگوں کے لیے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جی حلقے کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں جی کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے فی الحال ابھی تک کوئی ایسا میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حلقے کے اندر پورے ازاد کشمیر کے اندر ابھی کام کارڈ نہیں سٹارٹ ہوئے ہیں اور اکثر لوگوں کا یہ ہے جی کہ ہمارا یہ کام تھا ہمارا وہ کام تھا نہیں ہوا ہے دیکھیں ابھی بجٹ جون کو آئے گا جون میں بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد جو جو ملک صاحب نے وعدے کی لوگوں کے ساتھ مرٹ پہ جہاں سے ملک صاحب جو جو پولنگ سٹیشن جو جو انہوں نے ون کیا ہوا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے کام ہوں گے اس کے بعد بھی جن لوگوں نے پارٹی کو ووٹ دیئے چاہے وہ تھوڑے سے تھوڑے دیئے زیادہ دیئے پھر ان لوگوں کے کام بھی ہوں گے لیکن ان کا دوسرا نمبر ہے پہلا نمبر ہے جن لوگوں نے پولنگ سٹیشن ون کروائے سب سے پہلے ان لوگوں کے کام ہوں گے بہت اچھے بڑا اہم پیغام کیا کہ جن لوگوں نے پارٹی کو ووٹ دیئے ملک صاحب کو پیغام دیئے ووٹ دیئے ملک صاحب ان کے جو ہے وہ پہلے کام کریں گے ترجیہ بنیادوں پر کام کریں گے ناظرین ملک صاحب کے پیاروں نومی کراشیاج ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو کے پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے میں آپ کا محضبان فیصل منیر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ